انقلاب کی شدید خواہش کے باوجود پاکستانی اپنی زندگیوں کو تبدیل کیوں نہیں کر پاتے خوشحالی کی راہ پر گامزن ترقی آفتہ قوام کس بنیاد پر اپنا مستقبل تعمیر کر رہی ہیں آخر پاکستان کا دائمی مسئلہ کیا ہے جنگ کولمز امریکہ میں سابق پاکستانی سفیر حسین حکانی اپنے کولم با عنوان ماضی سے سپک سیکھیں اس میں لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف کو سن دوہزار میں پرویز مشرف کے دور حکومت میں اعتصاب عدالت نے سزا سنائی تو اس کے فوراں بعد میں نے کولم میں لکھا کہ ایک ملک میں جہاں یکے بعد دیگر مختلف حکومتوں نے ناکس پالیسی اختیار کی ہیں اور وسیع پیمانے پر زیادتیان روا رکھی گئی ہیں وہاں سب سے معقول کام ماضی کو دفن کرنا ہوگا اس سجویز کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی کو بھول جائیں بلکہ آگے بڑھنے کی راہ نکالیں میں نے خبردار کیا تھا کہ مفاہمت شمولیت اور ماضی کی غلطیوں کا اطراف کیے بغیر پاکستان مستقبل قریب میں سیاسی طور پر ایک فعال ریاست نہیں بن پائے گا نواز شریف نے اٹک کے لے کے اندر ٹرائل کا سامنا کیا واقعہ نے 23 سال پہلے میری دی ہوئی وارننگ کی تذیق کی ہے اب جب کے جیل میں ایک مقدمہ چل رہا ہے اور ایک اور سابق وزیراعظم کو سزا کا سامنا ہے میں اپنی وارننگ دہرانا چاہوں گا زیادہ تر نوجوان پاکستانی جنہیں روایتی سیاستدانوں سے نفرت کی فضا میں پالا گیا ہے ان کے ذہن میں ماضی کے جبر اور نائنصافیوں کی کوئی یادیں نہیں ہیں وہ صرف اس لئے مشتہل ہیں کیونکہ ان کے محبوب قائد کے ساتھ ناروہ سلوک کیا جا رہا ہے تاہم پاکستان کی روایتی حرکیات میں تبدیلی کی کنجی پاکستان کی مشکل اور افسوسناک تاریخ کو سمجھنے اور تسلیم کرنے میں مضمر ہے نظام کو تبدیل کرنے کے نارے پاکستان میں نئے نہیں ہیں زیادہ تر پاکستانی انقلابی تبدیلیوں اور کائی پلٹ دینے والے حل کا جنون رکھتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قوم نے 1958 سے لے کر اب تک متعدد بار مکمل تبدیلی سے گزرنے کی کوشش کر دیکھی ہے لیکن ہر تبدیلی کے بعد معاملات کم و بیشی سی ڈگر پر چلتے رہے بدنوانی ناہلی اور قانون کی پامالی میں ممکن ہے کچھ درجے کی تبدیلی واقع ہوئی ہو لیکن یہ خرابیاں ختم نہیں ہو گئیں شاید وقت آ گیا ہے جب ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ انقلاب کے شدید خواہش کے باوجود پاکستانی اپنی زندگیوں کو تبدیل کیوں نہیں کر پاتے اگر دیگر اقوام کے تجربے سے کوئی رہنمائی لی جا سکے سماج اور تبدیلیاں اور نظام حکومت ارتکائی مراحل کا نتیجہ ہوتے ہیں اور ارتکا کے لئے صبر درکار ہوتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ماضی کو حال ہی کا اٹوٹنگ سمجھ کر قبول کیا جائے اس طرح ہر کامیاب ملک نے اپنا سیاسی نظام مرحلہ وار بددریج عمل سے آگے بڑھتے ہوئے قائم کیا ہے ہر مرحلے پر ماضی میں حاصل کرتا کامیابیوں کو مستقبل میں جاری رکھا گیا اور سرزد ہونے والی کلتیوں سے سبق سیکھا گیا آج ہر کامیاب قوم جو ترقی اور خوشحالی کی شارعہ پر گامزن ہے اپنے ماضی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی بنیاد پر مستقبل کو تعمیر کر رہی ہے تاہم پاکستان میں ماضی کو جھٹلانے کا رواج ہے حکومت میں ہونے والی ہر تبدیلی کو ہر حکمران انقلاب بتاتا ہے اس کی آمد سے پہلے ہونے والے ہر اچھے کام کی نفی کرنے پر بہت زیادہ وقت اور طوانہ ہی صرف کی جاتی ہے نیز ہر انقلاب لیڈر کے حامی اس بیانیے کو دل و جان سے قبول کر لیتے ہیں کہ ان کا لیڈر حق پر ہے اور اس کے تمام مخالفین باطل ہیں سیاست ایک تسلسل کا نام ہے یہ کوئی جز وقتی واقعہ نہیں حق با مقابلہ باطل کی تمثیل جدید قوموں کی ترقی میں کام نہیں دیتی امریکہ میں ہر صدر کو خواہ اس کی کوئی بھی خامیہ یا کارنامے ہو سرکاری طور پر یاد کیا جاتا ہے فرانس اپنے ماضی کے تمام رہنماؤں کا احترام کرتا ہے حالانکہ ان میں سے کچھ کی بہت سی ناکامیاں تھی بھارت ہر آنجھانی وزیراعظم کی یادگار بناتا ہے مصر جمال عبدالناصر اور انمر سعداد کو عزت و احترام دیتا ہے اگر جہ مصر ایک کی سیاسی میراس اور دوسرے کی اقتصادی پولیسیوں کو بہت پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ چکا ہے عرب بادشاہ موجودہ حکمرانوں کی عزت افضائی کے لیے ماضی کے حکمرانوں کو غیر قانونی قرار نہیں دیتے ماضی کو مستقبل کے نکتہ آغاز کے طور پر دیکھنا سود مند ہے لیکن پاکستان میں انقلاب کے لیے مچلنے والے دل پانچ ہزار افراد کو پھانسی پر لٹکا کر نئے سفر کا آغاز کرنے کی دھن رکھتے ہیں اس سے ہر چند سال بعد افراد افریدوں بچتی ہے کوئی طویل المدد فائدہ نہیں حاصل ہو پاتا پاکستانیوں کے لیے ماضی محض ایک گھناونا راز ہے جسے کسی تیخانے میں دفن کر دینا چاہیے ہم غلام محمد اسکندر مرزا اور یایہ خان کی خوبیوں اور خامیوں پر بات کرنا پسند نہیں کرتے اسی طرح یو پھان زلفقار علی بھٹو اور زیاءالہ کا ذکر بہت کم ملتا ہے باوجود یہ افراد ایک طویل عرصے تک ہماری تقدیر کے حاکم رہے پاکستان کے حال حکمرانوں میں سے ہر ایک کو ان کے حریفوں نے عدالتوں میں گھسیٹا ہے یہ کہنا فیچن ہے کہ پاکستان کو قیادت کے بہران نے تباہ کر دیا در حقیقت پاکستان کا دائمی مسئلہ برداش کے بہران کے سوا کچھ نہیں ہے پاکستانی متبادل نکتہ نظر کو برداشت نہیں کرتے اور نہ ہی مخالفین کے وجود کو تسلیم کرنے کے روادار ہیں وہ تمام لوگ جو اپنے پیشروعوں کو بدماش اور لوٹیرے کہہ کر حمایت حاصل کرتے ہیں انہی کے منصوبوں اور پولیسیوں کو جاری رکھے ہوتے ہیں لیکن ان میں یہ تسلیم کرنے کے اخلاقی جورت نہیں ہوتی کہ تسلسل حکمرانی کی ایک لازمی خصوصیت ہے پاکستانی کلچر آف گورننس اگر اسے ایسا کہا جا سکتا ہو مطلق الانانی کے گرد گھومتا ہے اس کے لئے تبدیلی کا واہمہ کھڑا کیا جاتا ہے حتیٰ کہ ان شعبوں میں بھی جہاں تبدیلی نہ تو مطلوب ہے اور نہ ہی ممکن پاکستان کو موسر آئینی چیک انڈ بیلنس درکار ہے اس کی سیاسی جماعتوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ داخلی انتخابات کے ذریعے پارٹی عہدداروں کا چناؤ کریں پاکستان کی عدلیہ کو سیاسی مداخلت کا ہتھوڑا چلاتے ہوئے میڈیا کی توجہ اور تعریف کے شوق سے گریس کرنے کی ضرورت ہے سیویل سرویسز کی ازادی کے ساتھ ساتھ سیویل میلٹری آدم دوازن کا خاتمہ یقینی بنایا جائے لیکن یہ سب کچھ انقلاب کی دھمکیوں اور جذباتی حامیوں کو بھڑکانے کے بجائے مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے ہو سیاسی بھائیوں کو بار بار اجات کرنے کی مسلسل کوشش کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کئی بار ایک پیشروع کے سیاسی وجود کو مٹانے کے لیے تمام نظام کو مفلوج کر دیا جاتا ہے اگر ایک فال سیاسی نظام کو استوار کرنا ہے تو اس سلسلے کو روکنا ہوگا ماضی کو جھٹلانے اور مٹانے کے بجائے اسے تسلیم کر لیا جائے اور اسے سیکھے گئے سبق کی روشنی میں مستقبل کی تعمیر کی جائے تو پاکستان کی بہتر خدمت ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے